محید سبرینہ کو کال کرتا ہے سبرینہ اس کی کال نہیں اٹھاتی بلکہ اس کی کال کو کاٹ دیتی ہے پھر محید سبرینہ کو میسج کرتا ہے کہ میں تمہیں پک کرنے کے لیے آ رہا ہوں سبرینہ دروازے کے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اتنے میں یہاں سرمد آ جاتا ہے سرمد سبرینہ سے کہتا ہے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں آؤ کہیں بیٹھ کے بات کرتی ہیں جواب میں سبرینہ کہتی ہے کہ محید آنے والا ہے اس نے اگر آپ کو یہاں پہ دیکھ لیا تو محید کو برا لگے گا محید کو ہمارا ملنا اچھا نہیں لگتا جواب میں سرمت کہتا ہے جس شخص کی وجہ سے تم پہ اتنی بڑی بدنامی لگی وہ شخص تم پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا تم ایسے شخص کے ساتھ کس طرح زندگی گزارو گی جو تم پہ بھروسہ نہیں کرتا جواب میں سبرینا کہتی ہے بس میں محید کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سنوں گی آپ یہاں سے جا سکتے ہیں تو سرمت کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں لیکن میں پھر دوبارہ تم سے ملنے کے لئے ضرور آؤں گا اتنے میں یہاں پہ محید آ جاتا ہے اس سے پہلے سرمت یہاں سے چلا جائے گا محید سبرینا سے کہتا ہے کہ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی جواب میں سبرینا کہتی ہے وہ میں مصروف تھی اس لئے میں آپ کا فون نہیں اٹھا سکی تو محید سبرینا سے کہتا ہے کہ چلو آؤ کہیں ڈینر کرتی ہیں سبرینا کہے گی مجھے بھوک نہیں ہے تو محید سبرینا سے کہتا ہے کیوں کیا وجہ ہے کیوں بھوک نہیں لیکن مجھے تو بھوک ہے یہ دونوں ڈینر کے لئے جاتی ہیں لیکن سبرینا بہت پریشان ہوتی ہے ایک تو یہ اپنی والدہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہے کہ جو اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں اسے لگتا ہے کہ سبرینا جھوٹ بور رہی ہے اور عبیرہ سچ بور رہی ہے اب سبرینا کو دوبارہ سے اپنی زندگی بوجھ لگنے لگ گئی ہے ادھر محید بھی عبیرہ سے بات نہیں کرتا ہے اور محید کی والدہ بھی اب سبرینا سے اکھڑی اکھڑی ہے کیونکہ اس نے سبرینا کی اور سبوہی کی باتیں سن لی تھی جب سبوہی سبرینا سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم سرمت سے ملنے کیوں گئی تھی محید کی والدہ بہت پریشان ہے کہ ان دونوں لڑکیوں نے میرے بیٹے کو بیوقوف بنا رکھا ہے کہ سبرینا کہہ رہی ہے کہ وہ محید کے ساتھ بہت خوش ہے اور عبیرہ کہہ رہی ہے کہ سبرینا محید کے ساتھ خوش نہیں ہے اور محید نے اسے ماہ بھی کر دیا ہے اور محید اس کا خیال بھی رکھ رہا ہے اب کس کی بات پر یقین کروں کس کی بات پر یقین نہ کروں وہ اس سوچ میں ہوتا ہے کہ اس نے اگر شانزے کے ساتھ شادی کر لی تو یہ نہ ہو محید سبرینا کو چھوڑ دے تو سبرینا بچاری کہاں جائے گی ادھر کلسوم اور شانزے خاور سے کہتی ہیں کہ آپ راشتہ آپا سے بات کریں کہ جلد جلد شانزے کی اور سرمت کی شادی کر دی جائے اب راشتہ آپا کیا سوچ رہی ہیں تو خاور راشتہ سے بات کرتا ہے تو راشتہ کہتی ہے اب بھی سرمت اس شادی کے لیے تیار نہیں اور میں اسے فورس بھی نہیں کروں گی تم نے بھی تو کہا ہے کہ سبرینا کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا یہ اس کی زندگی میں مداخلت کرتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے سبرینا نے تو اس کا دیا ہوا گفٹ بھی سرمت کو واپس کر دیا ہے پھر کلسوم اور شانزے خاور سے پوچھتی ہیں کہ راشتہ آپا نے کیا کہا ہے تو خاور کہتا ہے کہ سرمت ابھی اس شادی کے لیے نہیں مان رہا تو پھر کلسوم کہنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ سبرینا جو اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے سبرینا اس کا پیچھا چھوڑے گی تب ہی تو وہ اس شادی کے لیے راضی ہوگا جواب میں خاور غصے میں آ کر کہتا ہے تم دونوں نے سبرینا اور سرمت کو دور کیا ہے سرمت کے دل میں تم دونوں ماں بیٹی نے شک کا بیج بویا ہے اور میری بیٹی سے سرمت کو تم دونوں نے بدگمان کیا ہے اب جب اسے سبرینا کے بارے میں سب معلوم ہو گیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی تو پھر وہ سبرینا سے کیوں نفرت کرے اور پھر وہ شانزے سے کہتا ہے کہ تم نے اس دن سبرینا کے ساتھ اچھا نہیں کیا تم نے سبرینا پہ کیوں کول ڈرنگ کرائی اب سرمت اس رشتے سے انکار نہیں کرے گا میں خود اس رشتے سے انکار کروں گا تمہاری شادی سرمت کے ساتھ نہیں ہوگی میں ابھی فون کر کے راشدہ آپا سے اس رشتے سے انکار کرتا ہوں جواب میں شانزے کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے اب سرمت میری محبت نہیں بلکہ میری زد ہے میں شادی کروں گی تو سرمت کے ساتھ ہی کروں گی تو پھر کل سوم شانزے سے کہتی ہے اگر تم سرمت کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو تو تم سرمت کے ساتھ اسی طرح دوری رکھو جس طرح سبرینا رکھتی ہے پھر سرمت خود بخود تمہاری طرف کھینچا چلا آئے گا شانزے پھر بھی سرمت سے ملنے کے لئے جاتی ہے سرمت کو اب بھی سبرینا کے خیال ہوتا ہے وہ سبرینا کے بارے میں باتیں کرتا ہے کہ سبرینا اپنے گھر میں خوش نہیں میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو شانزے بھی ٹھان لیتی ہے کہ سرمت اب جو بھی کہے گا میں نے اسے غصے سے بات نہیں کرنی بلکہ بہت پیار اور نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے اسے سبرینا سے دور کرنا ہے اور سرمت کے دل میں اسے سبرینا کو نکال باہر پھینکنا ہے ادھر حارون اپنی والدہ کو دکھ نہیں دینا چاہتا انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا اور اس لئے وہ عبیرہ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو مجھ سے گلتی ہو گئی ہے آئندہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا کہ تم میری والدہ کا خیار رکھو یا نہ رکھو وہ میرا فرض ہے میں اپنی والدہ کو خود ہی سنبھال لوں گا اس نے تمہیں بات ہی ایسی کی کہ مجھے غصہ آ گیا میں نے غصے میں تمہیں طلاق دینے کی بات کر دی مجھے معاف کر دو لیکن عبیرہ ہے کہ وہ حارون کو معاف کرنے کے لئے تیار ہی نہیں کیونکہ وہ چاہتی ہی نہیں حارون کے ساتھ رہنا وہ حارون سے خود طلاق لینا چاہتی ہے حارون عبیرہ سے کہتا ہے کہ آئندہ تم جو بھی کہو گی وہی ہوگا میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کروں گا حارون عبیرہ کے پاس سے اٹھ کے جانے لگتا ہے کہ میں مام کو دیکھ کے آتا ہوں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے تو عبیرہ غصے میں گلاس کو نیچے پھینک دیتی ہے تاکہ حارون کو غصہ آئے اور وہ اس پیس چلائے اور اسے بہانہ ملے یہاں سے جانے کا حارون پھر بھی خاموش ہو کے یہاں سے چلا جاتا ہے تاکہ اس کی والدہ کو نہ پتا چلے کہ عبیرہ نے ایسی حرکت کی ہے اگر میں عبیرہ پہ چلاوں گا تو میری والدہ پھر بیمار ہو جائیں گی پھر وہ ٹینشن لے لیں گی ادھر عبیرہ پھر محید سے ملنے کے لیے آتی ہے اور محید سے کہتی ہے کہ میں بہت پریشان ہوں کہتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تب اسے اس کے گناہوں کی سزا ملتی ہے لیکن مجھے تو زندگی میں ہی حارون کی شکل میں سزا مل رہی ہے حارون مجھے بہت تنگ کرتا ہے مجھ پہ بہت ظلم کرتا ہے میری کوئی بات نہیں مانتا وہ ہر بات اپنی ماں کی مانتا ہے مجھے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی ماں کی ملازمہ ہوں اس کی نرس ہوں مجھ سے لگتا ہے اس نے شادی اسی لیے کی ہے کہ میں اس کی ماں کی خدمت کروں اب تم ہی بتاؤ کہ میں ایسا ڈیزرب کرتی ہوں جواب میں محید کہتا ہے تم ایسا ڈیزرب نہیں کرتی عبیرہ تم تو راج کرنے کے لیے بنی ہو حارون تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا عبیرہ جب محید سے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو سبرینہ انہیں دیکھ لیتی ہے اب تو وہ بیچاری کسی سے ان کے بارے میں شقائط بھی نہیں کر سکتی وہ خاموش رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اور ادھر یہ سرمت کی وجہ سے بھی پریشان ہوتی ہے جو کہ اسے بار بار ملنے کے لیے آ جاتا ہے اور اسے اکسا رہا ہے کہ تم محید کو چھوڑ دو وہ تمہاری قدر نہیں کرتا اس کے دل میں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے وہ سرمت کی وجہ سے پریشان ہے کہ سرمت کو یہ سب باتیں کون بتاتا ہے محید کو چھوڑ دو